علی شاہ خان یوپی سے انہوں نے پوچھا ہے فون پر نکاح اور طلاق کا حکم کیا فون پر بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو قبول ہے قبول ہے کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں اسی طرح اگر فون پر بات کرتے ہوئے جھگڑا ہو جائے اور طلاق دے دی جائے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں جی فون پر بات کرتے ہوئے مرد نے اگر بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق تو بہارل ہو جائے گی یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ طلاق میں اللہ نے الفاظ پر حکم کا مدار رکھا ہے کیسے دی جا رہی ہے اور کس نیت سے دی جا رہی ہے کس ذریعہ سے دی جا رہی ہے ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے تو کوئی بھی ذریعہ استعمال ہوگا آپ بس زبان سے جب الفاظ نکال دیں گے تو طلاق ہو جائے گی اور ریٹن میں دکھے دے دیں گے بیوی کی طرف منصوب کر کے تو بھی ادا ہو جائے گی رہا مسئلہ نکاح کا تو فون پہ نکاح ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے ایسے ہی آپ نے کسی کو کہہ دیا کسی خاتون کو فون کر کے کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اس نے کہہ دیا قبول ہے تو نکاح نہیں ہوگا کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے تو نکاح میں سب سے پہلے گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور نکاح میں فون پہ جو اجاب و قبول کی مجلس ہوگی اس کو اگر دو گواہ سن رہے ہوں تو پھر اس سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے نکاح ایک ایسی چیز ہے جو مشکوک نہیں کرنا چاہیے اس کو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی فون پہ نکاح کرنا ہو تو کسی ماہر مفتی سے یا کوئی بھی ایسا شخص جو فون پہ نکاح کے مسائل جانتا ہو اس کو کہا جائے وہ آپ کا نکاح پڑھائے گا وہ پھر اس کا جو بے غبار طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فون پر دولہ مثلا دولہ اگر آپ کے کنٹری میں نہیں ہے تو فون پر وہ کسی کو وکیل بنا دے جہاں دولہن موجود ہے وہاں کسی کو وکیل بنا دے کہ آپ میری طرف سے نمائندہ بن کے اس خاتون سے میرا نکاح پڑھا دیں تو وہ شخص اس خاتون سے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھائے گا تو نکاح ہو جائے گا یا خاتون کسی کو وکیل بنا دیں کہ بھئی آپ فلا آدمی سے یعنی فون پر وکیل بنا دیں وہ خاتون وہاں موجود نہیں ہے مثال کے اگر خاتون امریکہ میں ہے دولہ پاکستان میں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے الٹا ہوتا ہے دولہ ادھر دولن پاکستان میں ہوتی ہے میہ اکثر امریکہ میں ہوتا ہے تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ دولن نے جو ہے نا امریکہ میں کسی کو وکیل بنا دی ہے فون کر کے جو دولہ کے پاس بیٹھا ہوئے ہیں کہ آپ میرا نکاح اس مرض سے پڑھا دیں تو پھر وہ وہاں پر دو گواؤں کی موجودگی میں پڑھا دیں تو اس طرح سے فون پر وکالت نامے کے ذریعے نکاح کرنا چاہیے پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ماہر سے نکاح پڑھوائیں فون پر نکاح ہو جاتا ہے مگر ایک مخصوص طریقے سے تو وہ طریقہ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں خود کرنا چاہیں تو پھر یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا